ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور چینل پریویس ویڈیو میں ہم نے جانا تھا در ڈائریکٹ میتھڈ پلس ٹرانسلیسر میتھڈ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم جانا گی تو دیکھیں فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بائی لنگل میتھڈ جو کہ اس کو ہم دوی بھاشی بیدھی بھی کہتے ہیں جو کہ بہت ہی آسانی ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے فرنڈز سرو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرنڈز میتھو کو سیئر کر دیجئے تو دیکھیں فرنڈز سب سے پہلا تو بار بار یہی پرس میں پوچھا جاتا ہے کہ جو بائی لنگل میتھڈ ہے یہ کس نے دیا ہے تو سی جے ڈوٹسن نے دیا ہے کس نے دیا ہے تو سی جے ڈوٹسن نے دیا ہے اور فرنڈز دیکھیں دوسرا جو پرس میں پوچھ لیتا ہے جو بائیلنگل میتھڑ دیو ابہ اس کا یونیٹ کیا ہوتا ہے تغ Heroes پہلی عمل کی باس سنٹینس ملک Juliet جیسے ہم نے ایک اگل جو ایکل میتھڑ مدھیڑ ممانونی لیکو Bio بتا معلومنی ملک جہíveکالizing آہدände ناول 것وتوتار سنٹینس، جیسے اس کا یونیٹ juسساز آہدہو دیکھیں آج تیسل میںی جو پہلЙارہ رہا ہے ان کے مئت سے گرہouts om tisko cheard ڈوی بھاشی بھیدی یعنی دو بھاشا کا اپیو کیا جاتا ہے جو لچھت بھاشا ہوتی ہے یعنی جو ڈوی بھاشا ہوتی ہے اسے ہم ماتر بھاشا میں سیکھتے ہیں یعنی آپ سیمپل کہہ سکتے ڈوی بھاشی بھیدی یعنی اس بھیدی میں دو بھاشا کا اپیو کیا جاتا ہے جو کی ڈوی بھاشی بھیدی میں دو بھاشا کا اپیو کیا جاتا ہے جو کی ٹارگٹ لانگیز ہوتی ہے ڈوی بھاشا ہم اپنے مدر ٹھنگ سے سیکھتے ہیں ٹیک جب یہ سبسے مہتبور پعائنٹ ہے in this method two languages are used that our target language is that which we learn by mother tongue اب دیکھئے آگے جو آپ کا کہہ رہا ہے in this method is a combination of direct method and grammar translation method جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے جو example کے لیے یہاں پہ آپ کا یہ آپ کا جو ہو جاتا ہے یہ جو ہو جاتا ہے وہ آپ کا grammar ہو جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے وہ direct ہو جاتا ہے direct method تو جو آپ کا یہاں پہ جو grammar ہوتا ہے وہ word to word ہوتا ہے جو آپ کا جیسے کہ direct method ہوتا ہے وہ انگلیس to انگلیس ہوتا ہے بٹ جو آپ کا bilingal method ہوتا ہے اس کا use آپ کہہ سکتے ہو کہ جو grammar transition method ہے اور جو direct method ہے ان دونوں کے بیچ کا کیا ہے کامبینیشن ہے یہ مت دیکھا ہے یعنی یہ بیچ میں استیت ہوتا ہے bilingal method ٹھیک ہے اور دیکھئے فرنٹ نیچ جو آپ کا کہہتا ہے کہ یعنی اس کا use کیول اور کیول ٹیچر یعنی سکھک ہی کر سکتے ہیں چھاتروں دوارہ اس کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے چھاتروں دوارہ نہیں کیول سچکو دوارہ ہی اپیوگ کیا جاتا ہے کون تو bilingal method یعنی جو آپ کا یہ دوی بھاسی بھی دی ہوتی ہے اس میں جو سکھک ہوتا ہے جو ٹیچر ہوتا ہے کیول اور کیول وہ ہی سمجھاتا ہے وہ پڑھاتا ہے اس میں جو سٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ شکریہ نہیں رہتے کیول اور کیول سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ٹیک ہے اور دیکھئے اس میں word to word translation not done یعنی جو آپ کا bilingual method ہوتا ہے اس میں سب جسے سب کا انواد نہیں کیا جاتا ہے یعنی word to word جیسے کی آپ کو پتا ہے grammar translation method ہوتا ہے اس میں ہر ایک word کا آپ کے mother tongue میں use کیا جاتا ہے جو grammar ہوتا ہے انگلیس to انگلیس ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ word to word translation not done because دیکھئے اس کا use کیا جاتا ہے mother tongue to use to clear meaning and bilingual یعنی سب سے پہلے ان دولوں کا عرث میں بتا دو تاکہ آپ سبی کو سمجھ بیا جائے یہ آپ کا bilingual method ہوتا ہے وہ word to word نہیں ہوتا ہے کب یعنی جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کبھی کچھ بہت ہی مطلب کی ایسا ریل لی کے ساتھ آتا ہے جس میں بہت ہوت ہوتا ہے جس کو سمجھانا پڑتا ہے اس ٹائم ہم کیا کرتے ہیں اس کو ماتری بھاشا میں اس کے مدر ٹنگ میں سمجھاتے ہیں اس سلیے یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ مدر ٹنگ ٹو یوز ٹلیر میں یعنی اس کے ماتری بھاشا میں جو بھی ٹف میننگ ہوتا ہے اس کو ہم سمجھاتے ٹھیک اس کے بعد دیکھیں سب سے مہتوپور جو پوائنٹ سے بائیلنگل میتھر 3P پوچھ لے جاتا کہ 3P اچھے سے آپ سبھی کو سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھیں 1P کا مطلب ہوتا ہے پریجنٹیشن دوسرے پی کا پریکٹیس اور تیسرے پی کا پرڈکٹ دیکھئے ایک تو آپ کا پریجنٹیشن ہوتا ہے جو کی کون کراتا ہے سکچک کراتا ہے اس کے بعد دیکھیں پریکٹیس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا پروڈکٹ ہو جاتا ہے یعنی جو سکچک کی بھومی ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹاپک کو کسی بھی کسی بھی پاٹی کرم یا کسی بھی بسے وستو کو اس پرکار پرستط کرتا ہے تا کہ ان کو بہت آسانک سا سمجھ میں آ جائے ٹھیک اس کے بعد دیکھیں جو چھاتر ہوتے ہیں باہر باہر پریکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں پروڈکٹ یعنی اس جو بھی ٹوپک ہوتا ہے اس میں بہت اچھے سے ان کے بارے جانکاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ مطلب ان کو کونفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم نے اس ٹوپک میں سیکھ لیا ہے تو یہ اس 3 کا مطلب ہوتا ہے پرینٹیشن پریکٹس اور پروڈکٹ تو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی آسانی ساتھ ہو گیا ہوگا اب دیکھیں سب سے مہتیوپور جو اس میں لائن ہے اس پیچ پریکٹس یعنی سب سے جیادہ جو تناہ ہوتا ہے وہ بھاسڑ یعنی اس پیچ پہ جیادہ اس ریس ہوتا ہے جیادہ تر جو ہے بھاسر پر جس کے وجہ سے بہت اس ریس ہوتا ہے ٹھیک تو یہ تو پورا تھا بائی لگل میتر اس کا میرٹ جان لیتے ہے سب سے پہلے تر ٹائم سی یعنی ٹائم کی بچت ہوتی ہے سمی کی بچت ہوتی ہے کیوں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ٹائم کی بچت اس لیے ہوتی ہے کیوں کہ سب سے پہلے تو ایک روم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک روم ہوتا ہے اور جیسے کہ ہم نے ڈائریکٹ میتھڑ دیکھا تھا تو اس میں ہر ایک اوبجیک کو دکھانا ہوتا تھا اس کے لیے ہر ایک مطلب ٹائم ٹائم یعنی اس میں بہت زیادہ ٹائم خرچ ہوتا تھا لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کو کوئی وارڈ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بہت آسان ساتھ آپ ماتری بھاسا میں سکھا سکتے ہو اور ان کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس میں کوئی بھی آپ کو دکھانے کی پڑھانا ہے اس میں یہ کمپلسری نہیں ہے اور نو نیڈ اور ٹرینڈ ٹیچر یعنی ایک پرسکچن سکھک کی جرورت نہیں ہے یعنی دیکھئے فرینڈز اس میں ٹرینڈ ٹیچر کی جرورت نہیں کیوں کیونکہ آپ کو ایسا ٹیچر اس میں رکھ نا ہے جو کچھ بھی جس کچھ ڈیفکولٹ وارڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے وارڈ ٹو وارڈ ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے اس لئے یہاں پہ بولا گیا ہے جی جی پرسکچن سکھک کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھئے اس پیس پریکٹس یعنی جو اس میں میریٹ ہوتا ہے یہ تناہ ہوتا بھاشر پہ یعنی سب سے جی جو ان کا دھیان یا پھر اپ ٹریکٹس کہتے ہو کہہ سکتے ہو ان کا اس پیس پہ ہوتا ہے اب دیکھیں ڈی میریٹ سمجھان لیتے ہیں پوائنٹ پوائنٹ سی ٹوال ٹو لوگر کلاس یعنی جو یہ آپ کا نم برک کے لیے بہت انکول انکول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ریڈنگ رائٹنگ پریکٹس اگنور یعنی جو آپ لکھنے کی رائٹنگ یعنی جو کچھ بھی اب دھاس ہو گیا اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اندیکھا کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو فوکس کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے بس ان کو سمجھ میں آجائے نہ اس پر ریڈنگ اور رائٹنگ اور ٹیکٹس پر فوکس نہیں کیا جاتا ہے تیسرا اس جیسے پیسے کیونکہ ابھی جس نے ڈسکس کیا تھا کی جو اس میں سکتشک ہوتے کی اور کی سمجھ ہوتے ہیں اس میں جو بچ ہاتھ رہوتے وہ اپنا پوائنٹ نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے گرامر کیونکہ یہ دونوں جو آپ گرامر ہے اور ڈائریکٹ یہ ان دونوں کے بیچ میں کومبینیشن کرتا ہے کون تو بائی لنگل میتھر اور اس کے بعد دیکھئے لینگویج میش یعنی آپ سمپل اس نام سے پتھا چلتا ہے کہ یہ دوئی بھاسی ہے یعنی ایک تو ہندی ہو گیا اور دوسرا انگلیس ہو گیا تو اس طریقے سے اگر کوئی چھاتر اگر ہم کہیں کہ آپ ہندی میں بولنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بولتے بولتے جاتا ہے تو اگر ہم ہندی بات کرے ہم لوگ بولتے ہیں تو دیکھیں اب جش میں نے بولا تو اس میں جرور آجتا ہے یعنی انگلیس یعنی جو آپ کا بھاس ہوتا ہے وہ مکس ہو جاتا یعنی مل جاتا ہے ہندی آپ کہہ سکتے ہو انگلیس کہہ سکتے ہو تو یہ بھی کمی ہے کبھی انگلیس بولتے ہیں اگر میریٹ پوچھے تو آپ پوائنٹ پوائنٹ لگ سکتے ہو کوئی بھی دککت نہیں ہوگی لیکن سب سے مہتوپور ہے بیلنگل میتھ کس نے دیا ہے اس کا جو یونیٹ ہوتا ہے وہ سینٹینس ہوتا ہے اور یہ جو بیدھی ہوتا ہے وہ آپ کا اس جو کی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اگر پانا ہے یعنی اس لچھے پرابطی کرنا ہے تو ہم مدر ٹنگ میں ماتری بھاسا میں سیکھ سکتے ہیں اور دیکھئے دیکھئے دو کہتا ہے in this method is a direct method and grammar translation method یعنی آپ ہندی میں کہہ سکتے ہو کہ اس بیدی میں پر تک بیدی اور بیاکر انواد بیدی کا ایک سنیوجن ہے کمبینیشن ہے used by only teachers not by students یعنی جو یہ آپ کا ہوتا ہے یا سچ کو دورہ اپیو کیا جاتا ہے چھاتر دورہ نہیں اور سبدوں سے سبد یعنی word to word اس کا translation نہیں ہوتا ہے اور دیکھئے friends کہاں یعنی جب کوئی ہم سنٹینس پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی difficult word آجاتا ہے اس time ہم بائیلنگل میتھڈ اور دوسرے کا product یعنی جو پرسلتی کرتا ہے وہ teacher کرتا ہے جو practice کرتے ہیں وہ آپ کے سکھارتی کرتے ہیں اور product یعنی وہ confidence ہو جاتے کہ ہم کو یہ topic یا کچھ بھی سمجھ میں آگیا ہے سب سے زیادہ جو عبیاء بھاسر پر کیا جاتا میریٹ میں time سی مطلب پرسکچے سکھ کے جرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے بار ڈی میریٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیم نے بھر کے لیے ریڈنگ رائیڈنگ کو ignore کر دیا جاتا ہے اس ریڈنگ پیسیب ہوتا ہے لینگویج ہوتا میکس ہو جاتا تو فرینڈ آئی آپ بہت ہی آسانی ساتھ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور دیکھیں یہ پیڈی اپ ٹیلی گرام پر پروائیڈ کر دوں گی ٹھیک ہے تو ویڈی کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈ میتروں کو سیئر کر دیجئے اور بہت ہی اچھے بہترین طریقے سے آپ پرپریشن کیجئے اور چلیے ملتے ہیں ٹھینک فر روچنگ ٹیک کیر اور بیش افلک